فیلحال نویڈا میں بھی مقابلہ دلچسپ ہو چلا ہے پہلی بار گرہ منتری راجناس سنگھ کے بیٹے پنکت سکھ چناوی میدان میں ہیں نویڈا سے تال ٹھوک رہے ہیں نویڈا سے ہمارے سمبادداتا وکاس بھدوریا کی یہ رپورٹ دیکھئے اتر پردیش میں پہلے چرن کے مدان کی پرکریا شروع ہو گئی ہے اس وقت ہم نویڈا میں ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ بی جے پی کے پرتیاشی پنکت سنگھ ہے ان سے بات کرتے ہیں پنکت جی آج امتحان کا دن ہے لیکن آپ کو امتحان کی تیاری کرنے کے لیے وقت بہت کم ملا ہاں نے بہت کم ملا لیکن میں سچ میں بہت ہی شکر گزار اور بہت ہی آبھاری ہوں اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے یہاں سبھی نیتاؤں کا ڈاکٹر مہر شرما جی بیملا جی نواب سنگھ جی سبھی لوگوں کا میں بہت آبھاری ہوں اور ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے بوتھ لیبل کے جو کاری کرتا ہے میں ان سب کے پرتی بہت آبھاری اور بہت رنی ہوں کہ اس چودہ پندرہ دن کے اندر ہی ان سب لوگوں نے اس چناؤں کو کھڑا کیا ہے گاؤں گاؤں گلی گلی گھومے ہیں میں جتنا بھی کہوں اپنے شبدوں میں کم ہوگا لیکن آپ شہری سیٹ ہے نویڈا بہت زیادہ یہاں سمسیاں نہیں ہیں لیکن آپ بھی پھر بھی کیمپین کے دوران آپ کو سب سے بڑا مددہ کیا لگا یہاں پر دیکھیں مجھے یہاں پر سب سے بڑا ایشو ترپردیش میں بھی اور نویڈا میں بھی ایک تو کرپشن کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے جس کو کی لے کر ہماری NDA کی سرکار بہت ہی سنجیدہ بھی ہے اور باقی یہاں لوکل مددے بھی بہت سارے تھے تو کرائیم ویمنز کے پرتی جو کرائیم بڑھا ہے یہاں کی جو بیسک جو سیوک ایمنیٹیز ہیں مول بھوت سوویدھائیں ہیں اس کو لے کر یہاں پر بہت کمی لگی ہے تو یہ سب پرمک مددے ہیں اور گاؤں کی بھی مددے بہت مکھر روپ سے لوگوں نے آ کر کہے مہاں ڈیولپمنٹ کا ایشو کسانوں کا ایشو تو یہ سب ہے یہاں پر بی جے پی نے اترپردیش میں کوئی بھی مکھ منتری کا چہرہ نہیں ہوتا رہا ہے آپ کی پتا جی سے بھی پوچھا گیا تھا پارٹی نے لیکن انہوں نے انکار کر دیا اترپردیش جانے کے لیے منا کیا کیا آپ مکھ منتری کے امیدوار ہو سکتے ہیں اگر بی جے پی بہومت میں آتی ہے نہیں کوئی سوال ہی نہیں ہے ابھی تو بہت چھوٹا ہوں پہلا چناؤں لڑ رہا ہوں پارٹی نے ایک کا اثر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جنہوں نے اپنے پارٹی کے لیے اپنا پورا جیون نے چھاور کیا ہے بہت سارے ایسے نیتا ہیں اور جنہوں نے اپنے راج جی کو بہت اچھے سے سمجھا بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں پارٹی ایسے نیتاوں میں سے کسی نے کسی ایک کو صحیح سمیں پر ان کا صحیح چناؤں کرے گی بہت بہت دنیواد پنکج سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ بہت عمر میں چھوٹے ہیں ابھی ان کا انبہ بھی بہت بڑا نہیں ہے اور بہت سارے ایسے سکشم نیتا ہیں یہاں پر جن کو پارٹی صحیح سمیں پر جن کے نام کا اعلان کرے گی فلال پنکج یہاں پر راماگیا اسکول کے باہر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر وہ مددان کی پرکریہ ٹھیک طریق سے چل رہی ہے یا نہیں ابھی پی نیوز ڈلی ہمارے ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں جو ایک جھنڈ آپ کو دکھائے دی رہے بھیڑ دکھائے دی رہے یہاں پر آپ کو دکھا دیں کہ مچھرا سیٹ سے بی جے پی کے جو امیدوار ہے راشتر سچیو بھی ہیں شریکان شرما وہ یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے ہیں اور یہاں پر بتا دیں کہ مکھی مقابلہ شریکان شرما کا ہی ہے باقی امیدواروں کے ساتھ جس میں بی ایس پی کے یوگیش دیویدی میدان میں ہے کانگریس سے پردیپ ماتھو جو کی کا دعوی نیتا ہے کانگریس کے اور آر ایل ڈی سے آشوک اگروار جو کی پچھلی بار پچھلی بار کے چناؤں میں سماجوادی پارٹی کے امیدوار تھے اور بہت ہی کم مارجن سے ہارے تھے وہ اس بار آر ایل ڈی کا ساتھ دے کر یہاں سے چناؤں لڑ رہے ہیں ماتھرا سیٹ کے اگر بات کریں تو مقابلہ بہت دلچسپ ہے اور صبح صبح جنتہ ووٹ دینے کے لئے پہنچ چکی ہے اب چناؤں نتیجوں سے ہی یہ صاف ہو پائے گا کہ جنتہ کسے اپنا نیتا چنتی ہے کیامرہ پرسندھری سنگھ کے ساتھ پرتیمہ مشرائبی پی نیوز ماتھرا سوہ چار لاکھ ووٹر ہیں ماتھرا میں اور آپ کو بتا دیں تیرہ پرتیاشی ماتھرا سیٹ سے میدان میں ہیں اپنا بھاگیا آج مارہی ہیں فلال ماتھرا کی تصفیر آپ نے دیکھ لیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ماتھرا سے سٹے ہوئے آگرہ زلے میں اور وہاں پر دکھاتے ہیں کہ اس بار کون سا پرتیاشی کس پر بھاری پڑھ رہا ہے دیکھیں ہماری سمباد داتا انکیت گپتہ کی یہ رپورٹ اس وقت موجود ہے آگرہ زلے کی نو ویدھان سبا سیٹوں میں سے ایک آگرہ دکھنی ویدھان سبا سیٹ پر یہاں پر جو بی جے پی کے امیدوار ہیں وہ ہیں یوگین رپا جائے وہ فلحال کسی پولنگ بودھ پر ہم کو نہیں مل رہے وہ ملے ہیں مندر میں جہاں پر چل رہا ہے حوان انوان جی کا مندر ہے یہاں پر حوان چل رہا ہے فلحال متدان شروع ہو چکا ہے متداتا پولنگ بودھ پر پہنچ چکے ہیں متدان کر رہے ہیں لیکن یوگین نے نہ تو بھی متدان کیا ہے نہ ہی وہ کسی پولنگ بودھ پر گئے ہیں وہ پہنچے ہیں سیدھے مندر اور ایک کر کے الگ الگ مندروں میں پہنچ رہے ہیں کچھ اس طریقے سے حوان چل رہا ہے یوگین جی جیت کا کیا بھروسہ پھوری طرح ایک طرف چناؤ ہے میرا کیونکہ ایک اور دیش واسی موڈی جی کے نیتر کو مانگتے ہیں اور دوسری اور پچھلے پانچ سال کا میرا جو ریکارڈ رہا ہے ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس کو جانتے ہیں ان دونوں کے کارال میری جیت ایک طرف ہوگی آپ سے یہ جانا چاہوں گا آپ صبح سے پولنگ بودھ پر نہیں گئے سیدھے مندر پہنچے دو سار بارہ میں بھی ایسی کیا تھا یا کچھ ایسا ہے مانتہ ہے ایسی آپ کی نہیں میں نے پانچ سال جنتہ کے بجھ میں رہتا ہوں جب مددان شروع ہو رہا ہے تو ایشور کرپا بھی جروری ہے کام میں کیونکہ کرم ہمارا کرپا ایشور کی کیاپنا پاشن آرش کے ساتھ انکر کپٹا ایبی پی نیوز آگرار دکشن ویدان سبا اتر پردیش کی ہاترس ویدان سبا سیر تقریب ان تین لاک چورہاسی ہجار مدداتا میں اس وقت کھڑا ہوں باغلہ کالج کے مددان کندر میں لیکن اس مددان کندر میں مددان شروع ہونے کے ساتھ ہی دکت ہو گئی آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پولنگ بوت ہے جہاں پر ووٹنگ شروع ہونی تھی ہاترس کے باغلہ کالج کا صرف بوت نمبر آٹھ ہی نہیں بلکہ بوت نمبر پانچ کی ای وی ام بھی اس وقت خراب ہے تقریب ان پیتیس منٹ سے اوپر کا وقت بیچ چکا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پر صبح سے لائن میں کھڑے ہیں اس وقت سے بھی جب ووٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی ان میں بزرگ بھی ہیں بہلائیں بھی ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ابھی تک یہاں کے جو اتنے بھی ادھکاری ہیں وہ ان کو بدل نہیں پائے آپ کا نام جاننا چاہوں گا آپ کب سے کھڑے ہیں ہو گیا قریب آدھ گھنٹا کچھ نہیں ہے اپنا مسین خراب آپ بتا رہے ہیں کہ مسین خراب ہے مسین خراب ہے ابھی تو سامتی ہے لیکن اس کے بعد تو بہت تکریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں لیکن ای وی ام اب تک نہیں بدلی جا سکی ہے لوگ کھڑے ہیں اور لوگ لوٹ بھی رہے ہیں کہ بعد میں جب ای وی ام ٹھیک ہوگی تو وہ یہاں پر آ جائے گی کیامرامن گوین ساؤ کے ساتھ منی شرمہ ہاتھ راس ای بی پی نیز